آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گے مفتی صاحب کی یہ جو نئی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی جس میں آپ ایک لڑکی جو کے شکل سے چینی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ ڈانس کریں مفتی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کیا چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر لداک پر چین کا جشن من آ رہے تھے آپ ڈانس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں حقیقت کی بات کروں سچائی کی بات کروں میں خطاکار ضرور ہوں لیکن الحمدللہ میری اب تک کی جو الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرینٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جتنی گفتگو ہے لوگ مجھ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی نے ہمیشہ حقیقت کی بات کی اور صداقت کی بات کی میں حلفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو لباس میرا دکھائی کی ہے تو مفتی صاحبی رہو ڈانس ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یہ چینی خاتون کی صاحبی رہو ڈانس کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے صداقت ہے یہ کیا ہے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ حقیقت اور صداقت کی بات کی مفتی عبدالقوی غلط بیانی نہیں کرتا صورتحال یہ ہے کہ جو شکل دکھائی گئی ہے اور جو کمیز دکھائی گئی ہے میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس رنگ کی کمیز نہ میں نے سلوائی اور نہ میں نے پہنی جو لوگ مجھے ہمیشہ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مفتی عبدالقوی پر ایک کھلے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے ٹائٹ قسم کے کپڑا یا اس قسم کی ٹائٹ قسم کی کمیز میں نے آج تک نہیں پہنی تیسے نمبر میں میں ایک بات بڑی جورانس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے یا ویڈیو دکھائی گئی ہے یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا میٹرو پول این کے نام سے لندن کے اندر جناب ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی حماد صاحب ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے ملازمین میں ایک بچہ ہندو ہے کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر جب بابری مجد کی جگہ کے اوپر مندر بن رہا تھا تو انڈیا کے بہت سے چینل کے اوپر جس کے اندر زیرو نائن ان کا ایک چینل ہے ایک بہارتیہ نیو چینل ہے اس پر میں بڑی کسرت کے ساتھ آ رہا تھا اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب مودی سرکار نے اس وقت جو ظلم رکھا ہے بہرحال اور اس سے دو دن پہلے آپ نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا ایک منٹ 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 آپ کی طرح میرے میں اتنی سمجھ بود شاید نہیں ہوگی آپ میرے سیادہ سمجھ دارے مجھے آپ مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ کہنا چاہ رہے کہ یہ ویڈیو آپ کی نہیں ہے یہ کوئی اور ہے جو آپ جیسا دکھ رہا ہے جیہا بلکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں بڑی واضح ہیں اس رنگ کی کمیز میں نے آج تک کبھی نہیں سلوائی یہ تو پھر بہت زیادہ آپ سے ملتا ہے اور تیسے نمبر کے اوپر جناب ایک خوپری ایک جگہ پہ کھڑیا اور نیچے جسم حرکت کر رہا ہے یہ کس کی شرارت ہے جن کی شرارت ہے اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ جناب ایک لندن کے اندر جناب میٹرو پول این کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا رات کو بون پونے گیارہ سوہ گیارہ بجے کے قریب یہ جناب وائرل جب ہوئی تو رات کو دو بجے میں ہلفن کہہ رہا ہوں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا انہوں نے مجھ سے معافی مانگی مفتی صاحب آپ اپنے نام کیا کہ مفتی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کی دلازاری ہوتی ہے جب کوئی مفتی یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین کوئی ذاکر اس طرح کی حرکات کر رہا ہے کیونکہ آپ کو لوگ اگزیمپل سمجھتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لئے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لئے محترمہ ایک تو آپ کی آواز درمیان میں کچھ آتی ہے کچھ کر جاتی ہے اب آپ نے جو باتیں کی میں اس بارے زیمن میں دو باتیں عرض کرتا ہوں مفتی عبدالقوی کے اب تک انیس سو سے زیادہ اہم ترین فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی یہ الحمدللہ ایک جملہ مفتی عبدالقوی کا نہیں ہے جو کسی مکتب فکر کے ہاں قابل گریفت ہو مفتی عبدالقوی سے پیار کرنے والی امت مسلمہ ہے مفتی عبدالقوی سے جناب نوجوان نسل پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے یقیناً مفتی عبدالقوی کو بحیثیت مفتی ہونے کے ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگ میرے محبت سے میرے پیار سے میری دینی گفتگو سے میری ریانی روحانی گفتگو سے اتنا سبق حاصل کریں کہ میں ان کے لیے ایک آئیڈل ہوں اور اندہ بھی آئیڈل رہوں اب آپ نے کہا کہ یہ دشمنی کیوں ہو رہی ہے دو وجہ سے ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا کہ جناب انڈیا کے دو چینل جو ہے وہ مجھے پانچ آگست سے لے رہے ہیں جب سے انہوں نے بابری مجد کی جگہ کے اوپر جناب ایک مندر بنایا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی خان آپ یہ بتائیں کہ ہمارا ہمسائے ملک پاکستان اس کے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا مودی سرکار کا جو ظلم ہے اس نے حکومت ہند کو پوری دنیا سے میں یہ اگر کہوں کہ وہ ایک طرف ہے اور پوری انسانیت ایک طرف ہے یعنی مفتی صاحب بھارت آپ کے کلاف اتنی خطرناک سازش کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم شکل کو اس شینی اور ایک سے نچوار ہے بقاعدہ ویڈیو بنائی این آجتے ہوئے آپ کے ہم شکل کو لے کے کہاں سے لے لیا انہوں نے ہم شکل بلکہ آپ نے اس طرح بھی کہا ہے کہ بتا نہیں آپ کہہ رہے بوڈی ہل رہی ہے میرا چہرہ نہیں ہل رہا اس میں تو چہرہ بھی ہل رہا ہے مفتی صاحب ناظرین آپ بھی دیکھئے مہترم ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے چینل کی توسط سے میں قوم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اسی محترمہ سے ہمارے جو اسلام آباد کے جناب نوجوان جب انہوں نے رابطہ کیا تو اس کی انٹرویو چینی زبان میں ہمارے پاس آ چکا ہے کہ مفتی عبدالقوی سے آج میری پہلی ملاقات ہے مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہماری پہلے کوئی جناب میٹنگ نہیں ہوئی مفتی عبدالقوی اس پروگرام میں شامل نہیں ہے حتیٰ کہ انہوں نے نام بھی بتا دیا اس شخص کا جس کو یہاں باڈی کی صورت میں دکھائے گیا ہے چہرہ میرا دکھائے گیا ہے باڈی کسی اور کی ہے چوڑی دو بجہ سے پکڑی گئی ایک اس طرح کی کمیج جو ہے میں نے آج تک نہیں پہنی اس رنگ میں کتنے ٹائٹ کپڑے میں نے آج تک نہیں پہنے یہ دشمنی مفتی عبدالقوی کے ساتھ کیوں کی گئی ایک وہ بچہ جو ہندو بچہ ہے اور اس چینل کے اندر ہے جس کے اندر نام ہے میٹرو پول این کے نام سے جس کے مالک کا نام ہی میں بتا رہا ہوں محترم حماد صاحب ان کا نام ہے میں حلف ون کہہ رہا ہوں محترم اسی رات کو دو بجے ان کا مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا مفتی صاحب ایک منٹ چلیں ایک سیکنڈ کے لئے مان لیتے ہیں آپ کے بات کہ آپ کے خلاف اس حد تک بڑے لیول پہ سازشیں ہوتی ہیں عالمی سازشیں ہوتی ہیں اتنی تو میرے خیال سے ملک کے وزیراعظم کے خلاف بھی سازشیں نہیں ہوتی جتنی آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی چلیں مان لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا آپ سے دشمنی ہے امریکہ آپ کے خلاف ہے انگلینڈ میں ویڈیوز بن رہی ہیں بھارت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں تو مفتی صاحب آپ خواتین سے ملنا چھوڑ دیں آپ ملنا ہی چھوڑ دیں نا آج کے بعد مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ سلفی نہیں بنائے گا مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ تصویر نہیں بنائے گا حتیٰ کہ ڈاکٹر فیضہ صاحبہ کے علاوہ مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ بتاہو رہے جو اینکر پرسن ہوں گی محترمہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا انٹرویو نہیں دے گا یہ تین ستمبر کو ہم نے امت کے سامنے انسانیت کے سامنے ہمارا یہ بیان آیا اور پوری انسانیت کے سامنے کیا پھر اس کے کچھ دن کے بعد جناب اٹلی کے ایک محترمہ نے مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا پوری امت نے دیکھا پوری انسانیت نے دیکھا مفتی عبدالقوی نے انڈیا کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے انڈیا کو چیلنج کیا کہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ مودی سرکار کے حوالے سے ہم پاکستان میں ریفرنڈم کراتے ہیں آپ انڈیا کے اندر محترم عمران خان صاحب کے حوالے سے ریفرنڈم کرائیں پتہ چل جائے کہ جناب آپ کی قوم کتنی پیار کرتی ہے عمران خان سے اور کس قدر نفرت ہے پوری دنیا کے اندر سیر مسلمانوں میں نہیں کرسچن کیمونیٹی اس وقت آپ سے نراز ہے سیخ برادری آپ سے نراز ہے اس وقت مودی سرکار نے اپنی حکومت امران خان صاحب اور مودی کے تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بات تو آپ کی ہو رہی اس خاتون کی اور اس سے آپ ڈانس کر رہے ہیں پہلی ویڈیو نہیں ہے میں نے بتایا کندیل بلوچ کے ساتھ ویڈیو تھی اس کے بعد حریم شاہر نے آپ پہ بڑے الزامات لگائے تھے اب یہ خاتون ہے اچھا چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں پھر آپ آج ایک بادہ کر لیں پوری قوم کے ساتھ ایسی نہیں چلے گا کہ پلیٹ فارم سے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ آپ آج کے بعد کسی خاتون کے ساتھ نہ سیلفی کچھوائیں گے نہ ویڈیو بنوائیں گے تاکہ آپ کو اس طرح کے سوالات برداشت ہی نہ کرنے پڑے سننے ہی نہ پڑے سامنا نہ کرنے پڑے اس طرح کی سیچویشن کا محترمہ ڈاکٹر فیضہ صاحبہ آپ کو میں اور آپ کے اس چینل کو گواب بنا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تین ستمبر کو یہ فیصلہ کر چکے ہیں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ماننے والوں کو تمام جاننے والوں کو تمام محبت کرنے والوں کو خواتین و حضرات کو میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی نہ سلفی ہوگی اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا خواہ وہ تقریب دینی ہو خواہ روحانی ہو ہاں ایسی تقریب جس کے اندر خواتین بھی ہوں اور حضرات بھی ہوں اور مفتی عبدالقوی ان سے بات و نصیت کے بات کریں یہ کہ بات یہ ہے کہ شر پسند اناثر کو دیکھا جائے کہ شر پسندی کس نے کی ہے مفتی عبدالقوی کا